اللہ پاک ہم سب کی روزی میں، رکس میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائیں ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کشادہ رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ ایک بہت ہی زبردستی چٹپٹی ذائقے دار جیہاں چکن بریانی کی ریسیپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میری فیملی کے وہ میمبر جو کہ بریانی بناتے ہیں اور ان سے تہہ والی بریانی ٹھیک طرح سے بن نہیں پاتی یا تو چاول کچھے رہ جاتے ہیں یا چاول میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے یا تو کوئی اور پرابلم ہو اگر تو آپ اس ریسیپی کو جانے کے بعد بلکل پرفیکٹ بریانی بنائیں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ انچوائے کریں گے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا چکن تقریباً ڈھائی کلو میں نے چکن لیا ہے فائیو سے سکس ٹیبل سپون ہم نے بھر کے یہاں پر شامل کرنا ہے لسن ادرک کا پیسٹ ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے نمک ہسپے سائے کا ہسپے ضرورت ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے لارمیچ پاورڈر ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے کٹی ہوئی مرچ کا ون ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگی یہاں پر ہلدی پاورڈر اور تقریباً فائیو ٹیبل سپون میں نے بھر بھر کے لیا ہے بریانی مسالہ اور یہاں پر ہم نے لیا ہے دو دالچینی کے ٹکڑے ہیں دو سے تین کورمے کے پھول ہیں ساتھ سے آٹھ ہمیں چاہیے ہوں گی یہاں پر لونگے اور تقریباً دس سے پندرہ ہمیں چاہیے ہیں یہاں پر کالی مرچے تین سے چار ہم نے لیا ہے یہاں پر بڑی گلائچی اور تقریباً دو سے تین ہم نے لیا ہے تیز پتے آلو ہمارے پاس ہے ایک کلو جس کے میں نے اس طرح سے دیکھیں ٹکڑے کر لیا ہے آپ چھوٹے یا بڑے ٹکڑے اپنی پسند کے لحاظ سے کر سکتے ہیں اسے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے تاکہ جو مسالہ ہے وہ چکن کے اندر تک جو ہے رچ بس جائے اب ہم یہاں پر لیں گے ایک پتیلی اس میں میں نے ڈھارا ہے گھی اور تقریباً گھی کو ہم نے شامل کیا ہے ڈیر کپ ڈیر کپ گھی شامل کر کر اب میں اس میں شامل کر دوں گی پیاس تو یہاں پر ہم نے لی ہے تقریباً ایک پاو پیاس اور اب میں اس کو ہلکا سا براؤن کروں گی تو یہاں دیکھیں پیاس کا کلر ہمارے چینج ہو چکا ہے چولے کی آنچ ہماری دربیانی ہے جو ہم نے چکن کو اور آلووں کو میرینیٹ کیا تھا اب ہم اس پیاس میں شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے براؤن کی ہے ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک پاو ٹاماتر ہیں ہمارے پاس ہیں یہ ہم شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے میڈیم آج پہ ہمیں اسے بھوننا ہے آج کو ہم نے درمیانی رکھا ہوا ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے ہمیں اتنا بھونیے کہ آئل جب تک سیپریٹ نہ ہو جائے جب تک آپ اس کو بھونیے جس میں چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا اسی براؤن کو کھنگال کر میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی تو ہم نے چکن کیوکس لیے ہیں اس سے بہت اچھا زائقہ ہو جائے گا اور بھی زیادہ لذیذ بنے گی آپ کی بریانی ضرور شامل کیجئے گا اور تقریبا ہم نے یہاں پر ڈیڑھ پاؤ دہی ہے وہ ہم نے شامل کیا ہے اب میں یہاں پر اسے کور کر کے اتنا پکاؤں گی کہ چکن ہماری جو ہے اور آلو جو ہیں گل جائیں تو یہاں پر ہمارے چکن اور آلو گل چکے ہیں اور اب ہمیں یہاں پر بس اسے اتنا بھوننا ہے کہ آئل جو ہے ہمارے چکن اور آلو میں سے سیپریٹ ہو جائے ایک سائٹ پہ ہم اپنے چاول کو بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے تین کلو چاول ہیں اسے میں نے تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ بھکو دیا تھا اور اب میں اس میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون سیرہ ہے تین سے چار ہمارے پاس تیز پتے ہیں دو ٹکڑے ہمارے پاس دال چینی کے ہیں ایک سے دو ہم نے لیا ہے کورمے کے پھول ساتھی ہم یہاں پر شامل کر دیں گے ایک ٹکڑا لیا ہے ہم نے چھائے فل کا اور تقریبا تھوڑی سی ہم نے اس میں شامل کری ہے جاواتری نمک ہسپسائی کا ہے ساتھی ہمیں چاہیے ہرا مسالہ تو یہاں پر ہم نے ایک گھٹی ہرا دھنیا لیا ہے ایک گھٹی پودینہ لیا ہے ٹرائے میرے پاس یہاں پر کڑی پتے تھے کچھ تھوڑے سے ہم نے کڑی پتے لے لیا ہے اور تقریبا تین ٹاماٹر ہیں جن کو ہم نے گول گول کٹ لیا ہے اور دو سے تین ہی ہمارے پاس لیمو ہیں انہیں بھی ہم نے گول گول کٹ لیا ہے ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے املی اور اب ہم اس میں شامل کریں گے آخر میں ہری مرچے ہیں تقریبا ہمارے پاس تیس سے پیسیس ہری مرچے ہیں جن کو ہم نے ثابوت ہی شامل کرنا ہے چاول یہاں پر بوائل ہو چکے ہیں تو یہاں پر دیکھیں چاول میں نے بوائل کر لیا ہے برطن میرے پاس چھوٹا ہو گیا تھا آپ کوشش کیجئے گا چاول کو جب بھی بوائل کریں تو تھوڑا ایسا کھلا برطن ہونا چاہیے اسے چاول بہت اچھی طرح سے بوائل ہوتے ہیں چاول ہم نے فل بوائل کیا ہے جیسے کہ ہم دم پر لگائیں گے اور بس ہمارے چاول پندرہ سے بیس من بعد ریڈی ہو جائیں اس طرح سے آپ نے بوائل کرنا ہے کوئی کنی نہیں چھوڑی میں نے چاولوں میں تمام ہرے مسالے کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں ہمارا کورما جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے چولہ میں نے برن کر دیا ہے چاولوں کا جتنا بھی پانی تھا چلنے میں ڈال کر ہم نے چھان لیا ہے اسی پتیلی میں میں نے سب سے پہلے گھی کو لگا لیا ہے پھر اس کے اوپر ہم نے آدھے چاول ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اس کے اوپر میں براؤن پیا سے یہ ڈال دوں گی اور اب ہم اس کے اوپر ہرہ مسالہ تیار گیا تھا اسے بھی ہم اس کے اوپر اس طرح سے بچھا دیں گے نیچے ہم جو گھی یا آئل کا استعمال کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو چاول آپ کے نہیں جلتے اور دوسری بات چاولوں کے اندر موسچر آ جاتا ہے تو آپ لازمی گھی کو پہلے بچھائیں اچھی طرح سے لگا لیجئے پھر آگے کا پروسس کیجئے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہاں پر فوڈ کلر ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے کورمے کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر بچھا دیں گے نمک اور میرچ آپ اپنے ذائقک کے لحاظ سے کمیہ زیادہ بلکل کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو آپ اس میں نمک اور میرچ کا اپنی پسند کے لحاظ سے اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں کورمہ میں نے اس کے اوپر بچھا دیا ہے اچھی طرح سے اس طرح سے بچھا دیجئے اور یہاں دیکھیں کتنی سمپل اور آسان ہم یہاں پر بریانی تیار کر رہے ہیں اس طرح سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بریانی بہت ہی اچھی بنے گی اور یہ دیکھیں کتنی سمپل ہے سب سے بڑھ کر یہ سمپل بہت ہے ہر انسان اسے بنا سکتا ہے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس بچا ہوا ہرہ مسالہ تھا وہ ہم واپس اس کے اوپر اس طرح سے بچھا دیں گے اور اب ہم یہاں پر اس طرح سے بچھانے کے بعد برون پیاس ہے یہ ہم چھڑک دیں گے اس کے اوپر اور جو ہمارے پاس چاول بچے ہوئے تھے آدھے ہم نے چاول نیچے بچھائے ہیں بیچ میں ہم نے کورمے کی تہہ لگائی ہے اب ہم اوپر سے دوبارہ سے اس کے چاول ہیں وہ بچھا دیں گے اور بس یہاں پر بچھا کر اب میں دوبارہ سے اس کے اوپر فوٹ کلر اور برون پیاس اور تھوڑا سا گھی ہے وہ ہم ڈال دیں گے تاکہ چاولوں میں اوپر بھی موسچر آ جائے اور نیچے بھی ہم نے گھی کا استعمال کیا تھا تاکہ جو چاول ہیں ہمارے موسچر اچھے بنیں اور یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے پیاس کو ڈال دیا ہے فوٹ کلر ہے یہ ہم ڈال دیں گے یہاں پر ہم اسے دم دے دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پہرے ہم تیز آج پر پکائیں گے جب اس کی بھاپ بننا شروع ہو جائے گی ہم چولے کی آج کو ہلکی کر دیں گے اور تبے کے اوپر ہم اس کا دم دیں گے تو یہاں پر پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے اور اوپر سے ہم نے یہاں پر کیوڑا ہے وہ بھی شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد یہ دیکھیں کتنے زبردست پرفیکٹ ہماری بریانی بن کر تیار ہوئے ضرور ٹرائی کیچے گا بہت مزیگی بنی تھی فرض کریں اگر آپ نے یہاں پر چار گلاس چاول لیے ہیں تو آپ نے یہاں پر فائف ٹیبل سپون نمک کا استعمال کرنا ہے ایک چمچہ جو ہے آپ نے اضافی چاولوں کے اوبالنے میں نمک کو ڈالنا ہے تو اسے جو ہے چاول میں کبھی بھی نمک تیز نہیں ہوتے اور بلکل پرفیکٹ آپ کے چاول بنتے ہیں کورمے میں کورمے کے لحاظ سے نمک کو شامل کر لیجئے تو یہاں پر دیکھیں کتنے زبردست بریانی بن کر تیار ہے اب آپ کو مہنگے مہنگے ریسٹورن جا کر بلکل بیتے خرش کرنے کی ضرورت نہیں گھر پر بنائیں فیملی کے ساتھ انجوائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ مجھے آپ سب کی حوصلہ افضائی کی محبت کی جہاد کی ضرورتیں سبسکرائب کر کے مجھے کامیاں بنائیں میرے چینل کو کامیاں بنیں زندگی رہی تو انشاءاللہ بہت جلاب سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ